بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ کیک کی رسپی شیئر کریں گے پہلے ہم کیک بنائیں گے اس کی رسپی شیئر کرتی ہوں یہ ہمارے پاس چینی ہے آدھا کپ اور یہ ہے میدہ ایک کپ اور تین ادد ہمارے پاس انڈے ہیں انڈے کو توڑ کے زردی الگ اور سفیدی الگ کر کے تو پہلے ہم چینی اور سفیدی کو بیٹ کریں گے کیونکہ میں سپنج بنا رہی ہوں تو سپنج اس طرح سے ہی بنتا ہے اور یہ میں نے پتیلہ جو ہے گرم ہونے کے لیے رہ دیا ہے پری ہیٹ تو آپ لوگ بھی اگر پتیلے بناتے ہیں تو آدھا گھنٹہ بیس منٹ پہلے تک ہی میں پری ہیٹ کر دیں بہت سلو ہچ پہ میں نے اس کو پری ہیٹ کیا ہے چلے شروع کرتے ہیں سفیدی اور چینی میں نے اس میں ڈال دیئے پسی وی اب میں اس کو بہت اچھے طریقے سے بیٹ کروں گی زردی مرے پاس رکھی بھی تینوں اور یہ مرے پاس مولڈ ہے اس کے اندر میں بیک کروں گی اب یہ بہت اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے جو سپنج بنتا ہے نہ ہی اس میں بیکنگ پورڈر یا بیکنگ سوڈا جاتا ہے نہ ہی کھی مکھن وغیرہ کچھ نہیں جاتا صرف یہ ہم یہ دو چیزیں ہیں نہیں تین چیزیں تین چیزوں سے ہی سپنج بنتا ہے ایڈ وائڈ اچھی طریقے سے بیٹ ہو چکی ہے اب اس میں ہم ایک ہی کر کے یہ زردی ڈالیں گے توڑ لگے ایک ہی کر رکھنے سے چلے خیل توڑ باتیں ہیں اب ہم جو یہ بچی ہے یہ بھی ڈال دیں گے اس میں بچی ہے یہ بھی ڈال دیں گے یہ مرپاس وانیلہ حسن سے یہ بھی ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے بھی ڈال دیں گے اور اور بیٹ کریں گے یہ دیکھیں تین لنڈوں کا ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہے اب اس میں ہم ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اور اس کو ہم پھر کریں گے فولڈ اور ایک ہی اس طرح سے نا ایک اس میں آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے جیسے یہ تھوڑا سندھ چلے جائے گا پھر ہم ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے پھر اس کو فولڈ کریں گے پورا میدہ سمجھے ہم اسی طرح سے ہی فولڈ کر لیں گے پورا میدہ دیکھیں میں نے یہ اچھے طریقے سے فولڈ کیا ہے بلکل بھی میدہ اس میں نظر نہیں آرہا دیکھیں اب میں یہ پورا پین میں پلٹ دیتی ہوں سارا میں نے پورا بیٹس میں ڈال کے اور یہ پتیلی میں رکھ دیا نیچے میں نے نمک ڈالا ہوا اور تک میں پندرہ منٹ میں اس کو پری ہیٹ کیا ہے اب یہ تک میں بیس ی پچیس منٹ لگیں گے پھر آپ کو تکھاتے ہیں کیک ہمارا ہو چکا ہے بیک دیکھیں پندرہ منٹ لگیں چھوڑی ڈال کے میں نے چیک کر لیا تھا چھوڑی اگر ساپ آ جاتی ہے تو سمجھو بیک ہو گیا ہم ٹھنڈا کریں گے اس کے بعد اس کی ڈیکوریشن کریں گے یہ ہم ڈیکوریشن کی تیاری کریں ہمارے پاس وائٹ کلر کا فونڈن ہے اسٹار ہم نے بنا لیا ہے یہ ہم نے چانڈ ڈرو کر لیا ہے اب اسے کاٹیں گے یہ ہمارے پاس گرین کلر کا فونڈن ہے اب اس کو ہم کیک کے سائز کا کا کاٹیں گے اس میں ہم اندر کریم لگائیں گے جس پین میں ہم نے کیک بنایا تھا اسی پین کو ہم نے اس کے اوپر رکھا اور یہ ڈرو ہو گیا اس طرح سے اب یہ چھوڑی سے کاٹ لیں گے چھوڑی لگا دیے کیک کے اوپر چانڈ ستارہ بھی کیک ہو چکا ہے بلکن ریڈی کیک ہو چکا ہے کیک ہو چکا ہے کیک ہمارا ہو چکا ہے بلکن ریڈی دہیں کبنا اچھا بنائیں انشاءاللہ پھر ایک اور رسپے کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ